ہمائے ساتھ مہمان بھی لگاتار بنے ہوئے ہیں لیکن جھانسی کے قلعے میں اس وقت موجود ہیں پردھان منتری نریندر موڈی اٹھارہ سو ستاون میں دیش کی آزادی کی جو پہلی بڑی لڑائی ہوئی اس کا گواہ بنا تھا یہ قلعہ اور یہی سے آج اتر پردیش کے وقاس کے لیے دیش کے وقاس کے لیے دیفنس سیکٹر کے وقاس کے لیے ایک بڑی سوگات دینے والے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی سبھدرا کماری چوہان جی کی جو قوتہ ہے اس کی ایک لائن یاد آتی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے چمک اٹھیس ان ستاون میں وہ تلوار پورانی تھی لیکن اب نئے ہتیار یہاں جھانسی میں بنائے جائیں گے بھارتیہ سینہ کے لیے ہمارے ساتھ سبھی مہمان بھی بنے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں رنجیت جی اس وقت کارکرم کی شروعات ہو چکی ہے جنرل بیپن راوت موجود ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ اور تینوں سینہ کے پراموک ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تینوں سینہ کے جو آنگ ہیں ان کو وہ خاص خاص سوگات بھی دیں گے اور دیکھیں پہنچ چکے ہیں وہ آدھار شیلہ رکھنے کے لیے ویروں کی بھومی سے آج پردھان منتری نریندر موڈی ایک بڑی سوگات اتر پردیش کو جھانسی کو بندیل کھنڈ کو اور دیش کو دینے والے ہیں یہ ہے 5 foot by 7 and a half foot sculpture سانسٹون on top and granite at the bottom کہ کوئی بھی منتری موڈتر ہوتا ہے اور وہی پر ncc cadets بھی موجود ہیں کیونکہ یہی سے آج ایک بڑی association کی شروعات بھی کی جانے والی ہے پردھان منتری نریندر موڈی خود بھی ایک ncc cadets رہ چکے ہیں تو پہلے صدستے ہوں گے وہ اس association کے اور اس کے لیے ان کو ایک تلوار بھیٹ کے روپ میں دی گئی ہے رنجی جی ncc کو لے کر بھی ایک بڑی organization ایک بڑی association کی شروعات آج ہوگی پردھان منتری نریندر موڈی اس کے پہلے صدستے ہوں گے ncc کے یہاں پر جو cadets موجود ہیں انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کو پتیق سواروپ ایک تلوار بھیٹ کی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے جو ncc کے trained cadets ہیں ہمارے ان کو لے کر ایک اس طرح کی بڑی association بنائی جائے جسے وہ جڑے رہے بلکل ٹھیک آپ نے بولا پردھان منتری جی اپنے آپ ہی ncc cadets تو اب کہا جاتا ہے the future of india is with the youth بھارت کو جو بھوشہ ہے وہ ان کے جوان لوگوں سے ہے تو ncc جو ہے اتنی بڑی organization ہے پوری دیش میں ہے تو بلکل ٹھیک ان کو بڑاوا دینا چاہیے یہ بچے جو آج تھے یاد رکھیں گے پردھان منتری جی جانسی کے قلعے میں آئے تھے ہاں کہ آپ کا جو ceremony ہے لیکن پہلی بات انہوں نے guard of water لینے کے بعد ان کے پاس ویٹ کی انہوں نے ان کو تلوار دی تو یہ جو ہے moral boosting item ہوتی ہے تو بلکل ٹھیک اب موڈی جی جانتے ہیں کہ پوری دیش کو کٹھا چلانا ہے بلکل ٹھیک انہوں نے بولا کہ میرے اور speaker نہیں کیا سب کچھ بھارت میں نہیں بنتا بلکل ٹھیک آتم نرور وہ ہی تو ہے اب بھار سے بھی لائیے یہاں سے بھی لائیے اور ہم آگے بڑھیں گے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر